جس نے پاکستان بننے کا خواب دیکھا تھا اور کیسے بنا تھا پاکستان یاد ہونا چاہیے آپ سب لوگوں کو کتنے قربانیاں دی مارے باوجداد میں ایسے نہیں بنا تھا مارا پیارا وطن پاکستان اگر آپ یہ چینل کے بہت پرانے سسکرائبر ہیں تو آپ کو اچھے سے پتا ہوگا ہے کہ فیجا خلیبہ کون ہے اسلام نیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر فیضا اکبر خان اور میں ہوں پاکستان کیا 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 بولا بھارت میں اشانتی فیلانے کی کوشش کرتی ہے ہمیشہ جھوٹ ریو اپنا پروپیگنڈا فیلانے کی کوشش کرتی ہے اور یہ سب سے بڑی خاصی ہے بندی کی یہ ہے کہ یہ جھوٹ کو بھی چیک چک کے بولتی ہے اس انداز میں بولتی ہے کہ سامنے والے کو لگے گی یہ سچ بولتی ہے ناظرین ڈی جی آئیس پی آر نے کل بتایا تھا کہ نو مارچ کو چھے بچ کر تین تیس منٹ پر بھارتی حدود سے ایک شہے نے ملکی فضائی حدود کی خلاف برزی کی اور پاک فضائیہ نے اس مشکوک شہے کے مکمل نگرانی کی اور اسے گرائیا اور اسے گرائیا اور اسے گرائیا اور اسے گرائیا ہمیشہ بھارت کو آئینا دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ بھارت میں اقلیتوں کے اوپر جنم کیا جا رہا ہے بھارت کشمیریوں پر جنم کر رہا ہے بڑے نعرے لگا لیے کہ دودھ مانگو گے کھیر دیں گے کشمیر مانگو گے تو چیر دیں گے میں بتاؤں اب وقت آگیا ہے کہ ہم تم سے کان کھول کے سن لو کان کھول کے کہ ہم تم سے کشمیر بھی لیں گے اور ضرورت پڑی تو تمہیں اور تمہاری موڈی سرکار کو چیر بھی دیں گے انشاءاللہ یاد رکھنا میرے الفاظ کچھ بھی کچھ بھی ناظر بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر سیز فائر معاہدے کی ایک بار پرس سے خلاف برزی کرتے ہوئے آزاد کشمیر میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا بھارتی فورسز کی جانب سے بادی نیلم جہلوم اور باغ میں آبادی پر بلا اشتیال فائرنگ کی گئی اور شیلنگ کی گئی بھارتی فورسز کی بربریت میں چار افراد بھارتی جی کو چوبیس گھنٹہ گالی دیتی ہے اس کی جبان پر موڈی نہ نکلے مجھے نہیں لگتا اس کا وہ دن پورا ہوتا بھی ہوگا اس دن بھارت بھارت اور اب بھارت کے بھارت 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 کے رو بھارت نریندر موڈی بھارت انڈیا بھارت پر بھارت موڈی یعنی بھارت رو بھارتی ہو بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی موڈی نے امریکہ میں قدم رکھ کر نہوسر ڈھالنا شروع کر دی لیکن کیا ہو جب آپ کو پتا چلے اتنی بد مجھا جی ہے عورت کبھی رو بھی سکتی ہے آپ نے ہمیشہ اس کے چیخنے چلانے کا اند لیا آج ہم اس کا اند لیں گے اس کے رونے کا آگے کا کیا سوچا ہے اور آج فیجا خان کو میں روشٹ نہیں کر رہا ہوں آج فیجا خان پر دیں گے ہم ریاکشن لائف ریاکشن نون لی کی حکومت کی آنکھوں پر اقتدار کا ایسا نشہ چڑھا ہو گئے کہ اس نے ان کو یہ تک بلا دیا کہ جس گھر میں وہ غیر قانونی طور پر پولیس گردی کروا رہے ہیں اس گھر کے افراد کوئی عام لوگ نہیں ہیں پھر کون لوگ ہیں بلکہ شائر مشرق علامہ اقبال کے گھر والے ہیں پولیس نے علامہ اقبال کی بہو جسٹس ریٹائر ناصرہ جعوید اقبال اور ان کے پوتے سینٹر ولید اقبال کے گھر پہ چھاپا مار کر شائر مشرقوں کو حراسہ کرنے کی کوشش کی ہے اچھا یہ جسٹس ریٹائر ناصرہ جعوید کیا کہہ رہی ہیں ذرا انہی کی زبانی سن لیتے ہیں کلپ چلائیے گا ٹیم سنا آپ نے جسٹس ریٹائر ناصرہ جعوید کو اور جو پولیس سینٹر ولید اقبال کو لینے آئی تھی اور ناصرہ جعوید اقبال صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ رات دو بجے آٹھ پولیس اہلکاروں نے چھاپا مارا ان کے گھر کا دروازہ توڑا ان کے گارڈ کو حراسہ کیا بڑی دیر تک پولیس نے گارڈ کو اپنی حراست میں لے رکھا اب یہاں محترمہ ناصرہ جعوید صاحبہ نے ایسی بات کی جس سے آپ یقین جانے شاید میں پروگرام میں آپ دیدہ ہو جاؤں گی اور یہ میرے دل کے تاثرات ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس خاندان کے ساتھ ہو رہے ہیں یہ شاعر مشرق علامہ اقبال کی بہو ہیں اور علامہ اقبال جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا پاکستان کے لیے اتنی جدو جہود کی تھی ان کی شاعری سے نوجوانوں میں ایک ولولہ پیدا ہوا ہمت پیدا ہوئی انہوں نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ میرے گھر کی بہو بیٹیوں کے ساتھ اسی پاکستان میں کبھی ایسا سلوک بھی کیا جائے گا یقین جانیے میرا دل دکھ رہا ہے بطور پاکستانی ہم خود قانون کے محافظ ہیں اور ایسے میں ہم خود قانون کو کیسے توڑ سکتے ہیں لیکن آج حکومت نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے قانون کے رکھوالوں کے گھر ہی دعویٰ بول دیا حکومت نے پی ٹی آئی کا حقیقی آزادی مارچ روکنے کے لیے علامہ اقبال کی بہو بیٹی ہوئی نا بہو پوتے کی رہائش گاؤں پر بھی چھاپے مارے یہ شائر ہے مشرق علامہ اقبال جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا اتنی جدو اور جہود کے اپنے شائری کے ذریعے کتنا کام کیا اور یہ ان کے گھر والوں کے ساتھ ہو رہے ہیں ان کو حراسہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اب یہ حکومت کتنا گرے گی گرنے کے بھی کوئی حد ہونی چاہیے نا ویسے صحیح بات ہے گرنے کے بھی حد ہونی چاہیے جیسے تمہاری حکومت گری ہوئی ہے ویسے تم گری ہوئے ہو نونلی گردار کے حوص میں یہ تک بھول گئی کہ جس گھر پر وہ پولیس کے ذریعے چھاپا مار رہے ہیں اس میں موجود خاندان اس عظیم ہستی کا ہے جس نے پاکستان بننے کا خواب دیکھا تھا اور کیسے بنا تھا پاکستان گیاد ہونا چاہیے آپ سب لوگوں کو کتنی قربانیاتی ہمارے باوجداد میں ایسے نہیں بنا تھا ہمارا پیارا وطن پاکستان یہ اس ہستی کے خاندان والے ہیں جس نے نوجوانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا تاکہ آزاد وطن یعنی ہمارا پاکستان حاصل کیا جائے جہاں ہر ایک کو آزادی ہو خود مختاری سے جینے کا حق قاصل ہو لیکن آج نون لگ نے علامہ اقبال کی بہو اور پوتے کی خود مختاری پر حملہ کر کے ایک واضح پیغام دیا ہے کہ یہ لوگ احسان فاراموش ہیں یہ لوگ صرف اقتدار کے بھوکے ہیں ان کے آگے اقتدار جو ہے نا وہ کچھ نہیں ہے صرف اقتدار سے ان لوگوں کو مطلب ہے انہوں نے آزادی مارچ کو ناکام بنانے کے چکر میں ایسے جرم کا ارتکاب کیا ہے جس کی معافی نہیں ہو سکتی اور ان لوگوں نے اپنا پاؤں کلھاڑے پر خود مار ہے اب ذرا انتاظہ کیجئے اگر آج وظیم ہستی جن کا نام علامہ اقبال ہے جن کی شائریہ آپ آج بھی پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے رومتے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے ایسے شیرون نے لکھ دیئے اس علامہ اقبال کے گھر والوں کے ساتھ ہی اور ہے سوچیں ان کے ساتھ آج علامہ اقبال آج زندہ ہوتے تو ان پر کیا گزرتی علامہ اقبال آج زندہ ہوتے تو وہ آج پھر مر جاتے ہیں ان کے چاہنے والوں پر جو گزر رہی ہے وہ اس پوچھ لیں آپ کسی سے آج ان کی روئے سب کھیل تماشا دیکھ کر تڑپ ضرور رہی ہوگی فڑک بھی رہی ہے اچھا ایک اور بات حقیقت ہے کہ بلا جواز تڑپانے والے سے قدرت بڑا اچھا انتقام لیتی اور لیتی ہے قدرت خود انتقام لیتے جب قدرت انتقام لینے پر آجا تو کوئی نہیں بچ سکتا بچ ہی نہیں سکتا لیکن میں فیجا بی بی اس کو بلکل پسند نہیں کرتا ہوں میں نے آج تک اس کی کوئی شاعری نہیں پڑی میں نے تو کسی بھی شاعری کی نہیں پڑی میں روان چوپایا پڑتا ہوں میں بھگوت گیتا کے شلوک پڑتا ہوں ہم ہی پڑتے ہیں ایزن فاتو لوگوں کا تو آپ لوگوں کو فیجا خلیبہ کا رونا بلکھنا کیسا لگا کومنٹ کر کے بتا دیجے اور ایک چھوٹا سا کام اور ایک شیر جہاں بھی آپ کر سکتے ہیں جنرور سے کر دیجے ٹھیک ہے اور میں اسٹاگرام یوچ کردہ ہوں اسٹاگرام پہ حالت میری بھوکے ننگے پاکستان کی طرح ہے کوئی فولوور نہیں ہے بارہ تیرہ سو فولوور ہوں گے آپ لوگ اپنا کھیل رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لیے پاک میڈے سیلیٹر کی ویڈیو لاتا رہتا ہے جاہید بننے ماترم جاہی شیرم جاہی شیرم جاہید شیرم